اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پروپرٹیز آف ایکوائلٹی سو ہیڈنگ لکھیں گے پروپرٹیز آف ایکوائلٹی پروپرٹیز آف ایکوائلٹی اچھا اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکوائلٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے سو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ ایکوائلٹی آف نمبرز ایکوائلٹی آف نمبرز ایکوائلٹی آف نمبرز possesses the following properties possesses the following properties ہم نے definition میں یہ دیکھا ہے کہ equality کیا ہے basically equality of numbers denoted by equal sign دو نمبر کی جو equality ہے اس کو equal کے sign کے ساتھ denote کیا جاتا ہے اور اس equality میں کچھ properties ہوتی ہیں جو کہ وہ equality satisfy کرتی ہیں اس میں جو پہلی جو property ہم discuss کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کے پاس reflexive property reflexive property reflexive property student کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک real number ہو a belongs to r تو آپ کسی بھی real number کو اسی کے equal کر سکتے ہیں مطبع آپ کسی بھی real number کو اس کو اپنے آپ کے ساتھ equal کر سکتے ہیں اور یہ جو بات ہوتی ہے یہ for all real values یہ for all real number ہوتی ہے ٹھیک ہوگے student so next ہم discuss کریں گے next جو آپ کے پاس property ہے سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے symmetric property symmetric property مطلب یہ ہوگا کہ b is equal to a b ہو سکتا ہے یہ جو کہ definitely ہوگا for example کوئی بھی ایک میں یہ کہتا ہوں کہ 2 and 2 belongs to set of real number میں لیکھ سکتا ہوں یہ مطلب یہ ہوا کہ a کی جگہ 2 آگیا b کی جگہ بھی کیا آگیا 2 آگیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے تو میں suppose کریں یہ جو آپ کے پاس پہلا 2 ہے اس کو a consider کر لیں یہ آپ کے پاس پہلا a اور یہ آپ کے پاس جو دوسرا 2 ہے اس کو b consider کر لیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ چاہے میں پہلے 2 کو second 2 کی equal لکھوں 2 is equal to 2 اگر یہ ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 is equal to 2 again وہی بات ہے کہ وہ اس کے equal لائے تو یہ ہمارے پاس آگی ہے symmetric property next property property number 3 transitive property property number 3 transitive property اور اس property میں بھی ہم کیا کریں گے کہ 3 real numbers لیں گے transitive property اچھا جے current اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ transitive property میں آپ کے پاس کوئی سی بھی 3 کوئی سی بھی کا مطلب ہے for all کوئی بھی آپ 3 real number لے سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم لکھیں گے کہ یہ set of real number میں سے belong کرتے ہیں transitive کا کیا مطلب ہے کہ اگر if a is equal to b o اس چیز کو پڑھتے ہیں student and a is equal to b o and b is equal to c o تو یہاں سے آپ کو ایک result ملے گا کہ a is equal to c ہوگا اس کا مطلب سیمپل سا ہے کہ اگر a is equal to b o اور b is equal to c o تو اس کا مطلب کیا ہے کہ a b کے بھی equal ہیں اور b c کے بھی equal تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو a ہے وہ c کے b equal آجے آپ کے پاس ٹھیک ہوگی student next ہمارے پاس property ہے property number 4 property number 4 جس میں ہم discuss کرنے جا رہے ہیں additive property additive کیونکہ addition سے نکلا ہے تو اس کا all a b c a b c سے مطلب کوئی بھی 3 real number ہوں گے جو کہ belong کر رہے ہیں set of real number سے and کیا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی دو real number equal ہوں ٹھیک ہوگیا جیسے کہ a اور b ہے تو اگر میں اس کی دونوں sides پر مطلب a side پر بھی ایک نیا real number c add for example کہ دو real number ہیں 2 and 2 آپس میں equal ہیں میں کیا کرتا ہوں ایک نیا real number 1 اور یہاں پر بھی 1 میں نے کیا کیا کہ دونوں side پر میں 1 کو add کر دیا so اگر 2 کے ساتھ left side پر 1 add کر یں گے اور 2 کے ساتھ right side بھی 1 add کر 3 multiplicative property سے student آپ multiplication سے idea ہو جانا چاہیے کہ اس میں multiplication کی بات کریں گے اور اس کے لئے کیا ہے کہ for all a b c belongs to کوئی بھی 3 آپ نے real number لیے اور again اس میں کیا ہوگا کہ 2 real number اپس میں equal ہیں تو اگر میں ان دونوں real number کو same number ساتھ multiply کیا ادھر bc ساتھ multiply کیا تو جو نیا number آئے گا a c اور bc وہ بھی آپ اس میں کیا ہوں گے equal ہوں گے ٹھیک ہو گیا and اور دوسری بات آپ بھائی تو دونوں cases میں answer کیا گا equal آئے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اس کی example بھی دیکھ لیں گے سو انشاءاللہ ہم next ویڈیو میں دیکھیں گے اپنا بہت سار خیال لگ اللہ حافظ